بھارت ایک ایسا مہان دیش ہے یہاں مانوتہ کی بھلائی کے لیے سمیں سمیں پر ادھیاتمی کا وہاں پوچھوں نے پرگٹ ہو کر پورے وشف کو پریڑت کیا ہے ان مہان آتماؤں کی کتار میں پرو پکاری اور دیاون بھگوان بارمی کی جی کا نام ان کی شکشائیں سب کے لیے پریڑنا کا سروت ہے وہ ایک اتکرست گرو سنسکت بھاشا کے ودوان سنگیت شکشہ شریفت کبھی تتہ سشستر ودیا کے مہان گروہ ہیں بھگوان بارمی کی جی نے اپنے مہان کابیہ کی رچنا کر کے بھارتیہ درشن کا نرمان کیا جس میں انہوں نے روحانیت کا مارگ بتا کر سمست مانوتہ کو سماجک بھلائی کرتے ہوئے اپنے اناندمیہ جیون کو جینے کا دھنگ بتایا بھگوان بارمی کی جی نے دھرم ارتھ تتھا کرم ان تینوں میں سے دھرم کو ہی سریشت مانا ہے ان کے انصار جو منشہ اپنے کرتبیا نش کپڑ تھنگ سے پورے کرتا ہے واسطہ میں وہی اپنے دھرم کا پالن کرتا ہے دیوان بھگوان بارمی کی جی نے سنسکت کے علاوہ بھوین بہشاؤں کا گہرہ ادھن کیا ہے بھگوان بارمی کی جی نے شکشہ کے پرچار پرسار کے لیے کانپور گنگا تٹ تتھا تمسان ردی کے تٹھ پر انیک شکشہ کے اندر کھولے یہاں سے انیک شدھالیوں نے شکشہ گرہن کی اتحاس ساکشی ہے کہ بھگوان بارمی کی جی ناری جاتی کے رکشک بن کر آگے آئے بارمی کی جی نے سیتا ماتا کو اپنے آشرب میں شرن دے کر ان کا ہنسلہ بڑھایا انہی کے آشرب میں شریرام چندر جی کے پتروں لاو اور کش کا جنم ہوا اور ستور بھگوان بارمی کی جی سے انہوں نے سششتر ودیہ بھی حاصل کی موسیقی